یہ رات کو سوئے تو کروٹ میں سو رہے تھے بڑی مشکل سے ان کی آنکھ لگی تھی جیسی سوئے تو ان کو احساس ہو جیسے ان کی گال پر کوئی چیز ایک قطرہ پانی کا ٹپکہ ہو اور اب گال صاف کیا اور اسے سو گئے ایک آدم ان گزرا ہوگا یہ دوبارہ قطرہ جب گرا یہ ہر بڑا کے اوٹو گیڑ ہے کہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کیا چیز دیر رہی ہے آئینے میں جب دیکھا تو جناب ان کے موہ پہ بلٹتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر شمس رسدن ایک مردہ پھر چین سیریز میں ایک نئی ریپزر کے ساتھ آزیر ہے آج جو واقعہ ہے وہ جناب ایک چھوٹی سی فیملی کے بارے میں ہیں جن میں ایک راجہ صاحب ہوا کرتے تھے راجہ صاحب کے ساتھ ان کی وائف پلس ان کی ایک بیٹی یہ تین افراد پر مختلف فیملی تھی لیکن راجہ صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو مسئلسل خواب آیا کرتے تھے اور خواب بھی ایسے ڈراؤنے کے مطلب جیسے کوئی ان کو آواز دے رہا ہے اور کوئی شکوہ شکایت کر رہا ہے ان سے ان کی جو وہ سمجھ سے بالہ ترتے خواب اور بعض وقت ایسے وہ خواب جن سے اس قدر خوفناک ہوئی تھے ان کے لیے کہ وہ برداشت سے بہار ویدہ دنگے لیکن وہ مطلب بتاتے تو کس کو کیا بتاتے وہ اپنی وائف سے تذکرہ کرتے تھے بس کہ میں یہ خواب آتے ہیں اور ایسے سے میں دیکھتا ہوں بوچھتی ہیں کہ بھئی کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہنے میں دیکھتا ہوں کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں آئینے کے اندر جنابیلی مجھے اپنی تصویر نظر نہیں آرہی یعنی میں کس نظر نہیں آرہا اور وہاں کبھی کبھی مجھے خواب میں مجھے آوازیں آتی ہیں مطلب کوئی خاتم مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہیں بہت محبت دی لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا اس طرح کی مطلب ڈائلوکس تھے وہ مجھے اکثر خواب میں مطلب یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ان سے شکوہ شکایت کیا جاتا ہے تو ان کی مطلبہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں تمہارا کوئی وہہم ہے ایسی کوئی آت نہیں ہے بہہم ایک دفعہ ہوتا ہے چلو دو دفعہ ہوتا ہے میں وہہم مان گیا جائے یہ تو مستقل خواب آتے ہیں اور اکثر میری نیند ان کی سمجھ لیجئے کہ اڑ گئے دیں اس خواب کی بیئے سے یہ دو تین گھنٹے چار گھنٹے جو سونا ہوتا تھا رات بھر میں وہ ان کا تقریبا ختم ہی ہو گیا تھا تو وہ اس قدر رقواب مطلب کسر سے آنا جس کی ویسے ان کی صحت خراب میں لگی اور سکون برباد ہو گیا تو انہوں نے بولا کہ یار بھاڑا میں جائی یہ سب کچھ میں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی حکیم چینج کیے ڈاکٹر چینج کیے دم دل کرنے والے احباب ہیں مولانا حضرات اور پیر وقیر الغرض ہے کہ ہر جو ہر بار نوال کر کے دیکھا لیکن وہ فرق نہیں ہوا بہت پریشان تو انہوں نے فیصلہ کیا جائے ایسا کی کرتے ہیں کہ مکان ہی چینج کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سنڈے کے اغوار میں وہ مکان کے کوئی سیل کا دکھا جناب وہ ایک ان کا اتفاقی بات ان کی فیملی کے حساب سے ایک مکان ان کو سمجھ میں آیا جس کا اجتہار اغوار میں تھا کار میں بیٹھے جب وہ وہاں پہنچے راستہ انہوں نے جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے یہ بڑی سوچ و بیچار میں ان کی وائف ڈرائیو کر رہی تھی کہلیں آپ کیا سوچیں ہیں راج صاحب کہلیں یار یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ راستے میرے جانے پیچانے سے ہیں حالکہ اس علاقے میں کبھی نہیں آیا تو کہلیں ارے چھوڑیں چکر کیوں پڑھتے ہیں اتنی باری بھی نہیں تھا چیز بغور نہیں کیا کریں اب جناب یہ وہاں پہنچے مکان کے مکان کے جب آرے ہیں نقشہ دیکھا ہے انہوں نے اب وہ بھی جانے پیچانے سے لگ رہا ہے تو جناب وہ دیکھا مکانوں نے اب مکان کے اندر جب گئے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے دھر دیوار جتنے بھی ہیں مکان کے وہ دیکھے والے سے ہیں اگرچہ وہ بالکل اس پہ پینٹ وینٹ کیا گیا تھا ٹھیک ٹھیک طریقے سے تو اب وہ جناب انہوں نے جب دیکھا تو بتا نہیں ان کو ذہن میں کیا آئی ہے وہ بی بی سے کہنے لیں کہ مجھے موقع سمجھ میں نہیں آرہا میں مطلع اس مکان میں اچھا فیل نہیں کر رہا بی بی تو بڑی حران اس کے آگے پھار بڑھا گئے اس کی شکل لے گئے کہ راجہ صاحب کیا ہو گیا یہ تو اتنا بہترین مکان ہے زبردست ساو سترہ یہ تو بہت پسند آئے مکان یہ مکانیں اچھتے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ نے فیلتہ سنا دیا اچھے راجہ صاحب کی اپنی وائف کے سامنے زیادہ چلتی نہیں تھی اب ان کی کیونکہ طبیت بھی خراب رہتی تھی وہ اس لئے زیادہ زید بحث بھی نہیں کرتے تھے زید بحث کی وائف نے کہ نینی یہ مکان بہت زبردست تھے ان کی ایک نہیں چلنے دی راجہ صاحب کی راجہ صاحب مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے سوکے اب وہ جن کو پسند آگیا مکان لے بھی لیا اور شفٹنگ بھی کر لی شفٹنگ کے دورال یہ درو دیوار کو غور سے دیکھ رہے تھے ایک جگہ وہ دسٹمبر تھوڑا تھوڑا سا صحیح طریقے سے ہوا ہوا نہیں تھا اس جگہ تو راجہ صاحب مرتا نے کیا سوچا کہ انہوں نے اپنے ناخون سے اس جگہ کو تھوڑا سا کھرچہ کھرچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جناب اندر کچھ لکھا ہوا ہے مہاں پر ایک ڈائیلوگ لکھا ہوا تھا کہ تم مجھے اس قدر یاد آتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میری محبت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے بہر یہ ان کے ذہن میں بہت ساری چیز آ رہی تھیں یہ بچارہ رات بھر اسی بارے میں سوچتا رہے جب سونے کے لئے لٹے اب یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہی آئینہ ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اس میں چہرہ اپنا تو ان کو اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے اس آئینے میں اور اس کے جگہ خاتون کا چہرہ نظر آ رہا ہے یہ ایک نئی امینڈمنٹ ہو گئی تھی یہ بڑے پریشان کہ یاد پہلے تھے صرف مجھے چہرہ نظر نہیں آتا تھا یہ خاتون کا چہرہ بھی آ گیا خواب میں لیکن خاتون کا چہرہ کلیر نہیں تھا ذلفوں سے لگ رہا تھا ان کے کہ یہ خاتون ہے کون ہے واضح نہیں تھا اب یہ پریشان اب وہ جب ایک دم انہوں نے ہرڑا گیا ہرڑا گیا ہر پسیریں پسیریں بیوزی ان کیوں کہنے بھی کیا وہ اپنا راجزہ کیا بات اب کیا پریشانی ہے کہنے یہاں کچھ میں نہیں وہی خواب آیا ہے کہنے یہاں آپ نے ایک دور پہلے خواب سے جوڑی پریشان ہو گئی وہ بیچاری کروڑ لے کے سو گئی تو جس کو غم تھا وہ بیچارہ غم سہرہ تھا وہ پریشان بیٹھا ہوا سارے رات اس کو نین نہیں آئی جب بھی جیسے آنکھ لگے ہر بڑا گیا اٹھکی بڑھ جائے اس درسے کے بھی دوبارہ خواب آئے گا وہ وہ خواب سے حد درجہ پریشان ہو گیا تھا بہرہل صبح ہوئی تو صبح ہوئی نین کچھ پکی نین میں جھمتا جھمتا آفیس گیا آفیس میں سارا دن ڈسٹرپنس کی ماحول میں وہ کام کیا اس نے پھر شام کو جب گھر آیا تو کی حالت ویسی نین کی کمی کی ویسے تھکاور کی ویسے بہت پریشان اس کی حالت اینجنسی بہت پریشان کن رہتے تھی اور رات کو جب واپس آیا تو کھانا مانکھ آیا تو فیملی اس کی بائیف نے کہا کہ چلو باہر بھوم کے آتے ہیں اور پھر آ کے مطلب ہم کوئی فلم دیکھیں گے ان کو بہلانے کی خاطر تو بچی بڑے خوش کے چلو اچھا طرح چینج ہوگا نیا ماحول تو بچی راضی تو وہ بیچارہ آرام کرنا چاہتا لیکن چونکہ یہ مشورہ برا نہیں تھا اس کی بائیف کا چل دیئے وہ باہر انہوں نے کو بھومے پھر آئیس کی بغیرہ کھائی اور سائل سمندر کے در چھکل آکھ آئیس اور سمندر کی جو فریش ہوا جن کو لگی تو کچھ طبیعت میں بہا لیا آئی بہر علیہ یہ سب فیملی جنسی وہ واپس آئی جب ابھی جناب سو گئے سوئے ہوں گے تھوڑی در گزری پھر وہی ان کے خواب میں سلسل چلتی رہی ابھی پریشان نید میں کبھی کربٹے لے اس کی خواب کی وحث سے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز دور سے آ رہی ہے یہ آئینہ دیکھ رہے ہیں آواز ان کی بیک سائٹ سے آ رہی ہے کہ تم تو اپنے خوابوں میں مست ہو گئے اور مجھے تم نے تنہا چھوڑ دیا دائلوگ وہ ذہن میں ان کو سننے میں آ رہے تھے تو وہ کچھ پکی نیند میں آ گئے اور اگرم مطلب اٹھ کے بیٹھ گئے اب وہ اپنی بی بی شیر بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ کہ تانے مار دی تھی میں تو اس خواب سے فرصت نہیں یہ وہ زہرز بجارے کے بس بھی نہیں تھا اس نے ہر علاج کروا گا دیکھ لیا لیکن وہ اس کے بس میں نہیں تھا آخر کار ایک دن کیا ہوا کہ یہ دوسرا یا غیرے میں تیسرا دن تھا ان کا وہاں یہ رات کو سوئے تو کروٹ میں سوئے تھے بڑی مشکل سے ان کی آنکھ لگی تھی جیسی سوئے تھے ان کو احساس ہو جیسے ان کی گال پر کوئی چیز ایک کترہ پانی کا ٹپکہ ہو گہرین نیند میں تھے گال ساف کیا اور سو گئے اب جب گال ساف کرتا ہے انسان تو یقیناً وہ اتنے اس سے احتمام سے ساف نہیں کرتا تو نیند میں تھا تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو وہ جو پانی کے کترہ تھا اس کا احساس ہوا کہ وہ گال پہل گیا ہے اور ایک آدم میں گزرا ہوگا یہ دوبارہ کترہ جب گرا تو انہوں نے پھر مطلب ایسی ہاتھ پھیر لیا اور پھر نیند کی وادی میں چلے گئے تو نیند چونکہ گہری تھی تو ان سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا انگر جب چوتھا یا پانچوہ کترہ گرا ہے یہ ہر بڑا کے اوڑی بیڑا ہے یہ کیا مسئلہ ہے کیا چیز گر رہی ہے انہوں نے جب چھت کے در دیکھا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ کافی بڑا سرکل بنا گا ہے اس سرکل میں جیسے بارش کا پانی چھت پہ جمع آئیتا ہے تو لیکن جب ہوتی ہے تو چھت میں جب پانی گھٹا ہوتا ہے اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے چھت کے اندر تو ایک مقام پہ وہ جہاں اس کو گنجائش ملتی پانی کی وہ سرکل جیسا بن جاتا ہے پھر وہاں سے ایک کترہ طبق دی رہتا ہے یہی پوزیشن انہوں نے دیکھی لیکن انہوں نے بلائے ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن یہ پانی کا کلر کیسا ہے وہاں سے آگے پھا بڑا کے دیکھا سائیڈ کا لیم جلایا دیکھا تو جناب وہ تو لال یہ اٹھے ہر وڑا کے پھٹا آئینے میں جب دیکھا تو جناب ان کے موہ پہ وہی گالوں پہ جب ہاتھ پھیر رہتے ساف کرنے کے لیے تو وہ بلڈ تھا تو ایک دم حیران پھریشان کہ یہ بلڈ چہرے پہ میرے بلڈ ہے اوپر سے بلڈ گر رہا تھا کس کا بلڈ گر ابھی چیخنا چاہیں ان سے چیخنا نکلے تو ان کی ہر وڑا ہار کی ویسے ان کی وائب کیا کل گی کہلے کیا ہوا راجہ صاحب کیا ہوا کہلے بھئی کیا ہونا وہی مسئیبت جو گواب ہے اب دیکھو ایک نئی چیز آئی ہے دیکھو چھت پہ دیکھو مہا سے مصر سے بلڈ گر رہا ہے میرے اوپر اور یہ دیکھو گال پہ گال پہ تیروں نے دیکھا سرخ ہو رہے لیکن اوپر دیکھا تو پانی تھا کہلے نہیں 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 راج صاحب آپ کا نظر کا دھوکہ ہے یہ پانی ہے کہلے پانی ہے نہیں 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 آپ بہر سے دیکھو بلڈ ہے وہ زد بحث میں لگ کے پیر راجہ صاحب تو جنجل آگے کہلے یار جو پتہ نہیں کیسی ہو رہت ہے زد بحث کرتی میں جو کہہ رہا ہوں یہ بلڈ ہے گال پہ جب بلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے بلڈ ہے اور اب پہاڑ میں اس کے ہاتھ پہ تھی کیونکہ جو ہاتھ پھیرہ دیروں نے گال پہ اس سے احساس ہو گئے نہیں یہ بلڈ ہے یہ گئے جا کے مدھ ہویا مدھ ہوگے واپس آگے لیٹے اور سو گئے بہت مشکل سے نہیں دائی اب یہ جناب صبح جب اٹھے تو ان کی نظر چھت پہ جائے بار پر لیکن چھت پہ لکھو نام و نشان تک نہیں چھت کے اوپر بڑے حیران کہ یہ کیا مسئلت ہے کیا ہے یہ اب یہ اب بعض وقت کبھی سوچیں کہ ان کی بیوی کی باتوں میں صداقت ہے وہ جو کہتی ہیں صحیح کہتی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یار میرے ساتھ بیتری میں خود دیکھتا ہوں ہر چیز کو تو یہ جب مجھے جو میرے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں وہ زیادہ میں جانتا ہوں نا اس کی حقیقت اس کو پھر دوبارہ کسی سے ڈسکس کیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا وقتی طور پر یہ کہ کوئی گیس کی دعویٰ دی جاتا کہ میاں تاہب کو گیس چڑھتا پھر دماغ کو تو اول جلو خواب نظر آتے ہیں حکیم صاحب تو یہ کہہ کہ چورند پکیوں کی دے رہے تھے وہ بیچارے پکیے مار مار کے پریشان ہو گئے تھے ایک دن کیا ہوگا کہ یہ آئینہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ نقوش تے چہرے کہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے اس کے لئے خاتون کے تھے اور وہ بھی کلیر نہیں تھے اب یہ وہی پریشانی میں گیا کیا مصیبت اتنے میں اس نے موبائل میں ایک تصویر دکھائی اس کو تو موبائل میں تصویر تھی بیٹی کی تصویر تھی کہاں کیا ہوئے اس میں کیا خاربی صحیح تو ہے کہاں نہیں بابا آپ ذرا گوھر سے دیکھیں تصویر کے اندر ایک آئینہ ہے آئینہ کے سامنے میں کھڑی ہوں لیکن اس میں آپ کو یہ سیز نظر نہیں جاری جو آپ کوئی چونکاری ہو اب وہ اس نے جو گوھر سے دیکھا جناب بچی کا چہرہ بیسے تو تصویر میں صحیح نظر آرہا ہے کیمبرے کی تصویر میں لیکن اس تصویر کے اندر جو آئینہ آئینہ وہ اس کا پورا جسم نظر آرہا ہے لیکن چہرہ غائل یہ ایک نئی چیز اس کے لئے تھی اب یہ بڑا پریشان کہاں یہ بھی کیا ہو سکتا ہی اب وہ بچی کو تخری اس نے ٹال دیا سوچوں میں چھوڑ کے اس کو چلی گئی اب وہ اپنے سکول چل گئی تو یہ جناب اٹھے ابھی پریشان کہاں یار یہ آئینہ میری حد تک تو ٹھیک تھا پریشانیوں کا جو بھی معاملہ تھا اب یہ بچی پریشان ہے یہ روزانہ کچھ نہ کوئی ٹرائی کیا کر رہی اس کے اوپر لا محالہ بچی ہیں اس نے اس کو روگ بھی نہیں سکتے اس نے کیا کیا وہ آئینہ اٹھایا غصے سے جناب اعلی جا کے سٹور روم میں رکھا چلایا اب وہاں رکھ کے آگیا ہے تو اس نے بولا کہ یار اس آئینے میں ہی کچھ گبر لگ رہی ہے انہوں نے کیا کہ یہ بازار گئے وہاں سے ایک نیا آئینہ خرید کے لے کے آگئے اور اسی آئینے کی جگہ اسی سائز کا آئینہ تھا وہ لگا دیا اب وہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ جو کیل کا سراغ یعنی جو کیل لگی ہوئی تھی اس کا جو سراغ آئینے کی پیچھے کلپ بناوا تھا وہ غلے میں کچھ چھوٹا تھا اب وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اسی دوران میں ان کو بڑا ایسا لگا ہے جو شیشہ آئینہ بہت بھاری ہو گیا ہے اور اس قدر تھکاوٹ محسوس گئے لگے ان کی ہاتھ سے آئینے چھوٹ گیا جیسے آئینہ چھوٹا وہ سیدھا ان کے پیر اوپا جاگے گیرا ہے اور ان کی چودہ طبق روشن ہو گئے ان کی جو چیخیں وہ جناب آسمان تک پہنچنے تھی چیخیں مارا ان کی بھی بھاگی ہے کیا ہو کیا ہو اچھا وہ شیشہ جب گیرا بھی آ رہا تھا اس نے کہا کیا احتیاط سے آئینے کی کرچی کو نکالا اس کو احتیاط سے اس کو سہارا دے کے صوفے بٹھایا اس کی ڈریسنگ کی تو وہ فردہ صاحب خور سکون ہو گئے وہیں صوفے سے ٹیپ لگا کے دیکھلا کہ سو گیا اب جو وہاں سو گیا تو اب وہ نہ اس کو ایسا لگ رہا کہ آئینے میں وہ دیکھ رہا اپنے آپ کو اور چہرے پہ جو خاتن اس کا اکس نظر آتا ہے وہ ہس رہی ہے وہ یہ کہہ رہی کہ تم تو اپنے چکروں میں کھو گئے اپنے دنیا میں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار یہ کیا بکواس خواب نظر آتا رہا تھا یہ کیا ہے یار میری سمجھ سے بھالا تھا رہی ہے ہر وڑا گن کی آنکھ کھل گئے دیکھا ہم کی جگایا بیگم نے لوگ ہی ناشتے وشتہ تھے ناشتے کر لو اور انہیں ناشتے وشتہ کی اپنے کھاپ پہ چلے گئے چام ہوئی واپس گھر آئے اب یہ سونے کے لیے جب لیٹے ہیں اب جب نیند آئی تو ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی بلا رہا ہے کہ راجہ صاحب میرے پیچھے آئے راجہ صاحب میرے پیچھے آئی میرے پیچھے آئے راجہ صاحب ایک دن ان ایسا لگا ہے اسے نیند میں اٹھ کے وہ اس کے پیچھے چل دی ہے اور جب ان کو ان کی آنکھ کھلی ہے انہوں نے جو دیکھا تو وہ جناب علی وہ آئینہ جہاں وہ رکھیا تھے کہاں سٹور روم میں وہ آئینے کے پاس کھڑے گئے اور آئینے میں اس خاتون کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا اب آنکھیں پھار پھڑ گئے خاتون کی چہرے کو غور سے دیکھا لیکن وہ پہچاننے میں ان کے نہیں آئی کہلے پہچانے راجہ صاحب مجھے کہلے نہیں میں نے پہچانا کہلے راجہ صاحب کیا پہچانے ہیں مجھے آپ تو اپنی مستیوں میں ڈوبے میں ہیں آپ کو کیا پتہ زندگی کیسے گزرتی ہے ہاں یہ میری غلطی تھی میں نے آپ کو مار دیا تھا مار کے میں اس جرم کے سزا پا رہی ہوں تو کیا مطلب میں سمجھا نہیں تو اس نے اس کی وہ داستان سنائی جو اس کی مند میں تھی اس نے سنایا کہ بھی ایک لڑکی لکھا ایک دنسے کو پیار کرتے تھے لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب بین تہا مدیج ذات پات کا جو معاملات تھے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھے ہوئے تھے تو لوگ ذات پات کی ویسے ایک دنسے کو قتل کر دیا کرتے تھے دو مختلف ذات کے لڑکے اور لڑکی کو جب آپس میں پیار ہو گیا تو انہوں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ ان کے گھر والے مان جائے لیکن جب انہوں نے صرف سنگن گیا ان سے کہ جناب کیا ایسا پوسی ہو گیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا ہوگی ابھی تم کیا پوچھ رہے یہ دماغ خراب ہے اور جب لڑکی لڑکی نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی خطرناک آگے لگے جائے گی اگر ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھاگ کے کوٹ میں شادی کر لی اور کوٹ میں اپنی ذات پات کو چھپایا انہوں نے اگر وہ ذات نہیں پوچھتی انسان جب عشق ہوتا ہے انسان کو محبت ہوتی تو وہ انہوں نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد جناب بڑی خوش و خرم زندگی اظہار رہے تھے کمویشن کی شادی کو ایک سال ہو چلا تھا اور وہ اپنے ایک نئی شہر میں آباد ہو گئے جا کے اس نئی شہر میں جناب جس مکان میں رہتے تھے وہ بڑا علی شہر مکان خوبصورت صاف سترا دوپہ دن میں وہ آفیس جاتا تھا شام میں آتا تھا گھمتے پھرتے تھے اور یہ بڑے ریلیکس زندگی گزر رہی تھی ان کی ایک سال گزر چوبہ در غریم کمویش تو اسی اصنا میں ایک دن یہ جو لڑکی تھی وہ سو رہی تھی اور اس کو ایسا لگا جیسے نین مینا کچھ اس کا جو شہر ہے وہ کسی سے زور زور سے باتیں کر رہا ہے اس انداز سے کہ جیسے وہ کسی سے لڑ رہا ہے اب یہ اقدم ہر بڑا کے اٹھو گئے رہی دیکھا تو برابر اس کا شہر غائب یہ دروازہ کھلا ہوا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا لکھ کھلا ہوا تھا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اب یہ جنابی لیے نکلے اس دروازے کو کھول کے جو باہر نکلی یہ اندھیرے میں تو ایک جگہ دیکھا کہ براندے میں لائٹ جل رہی ہے اور وہ انہوں نے جو منظر دیکھا انہوں نے ان کے پیاروں میں اسے زمین نکل گیا انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی تھی نوجوان وہ اس کے شہر کے سینے سے لگے ہوئی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب تم جب تم اپنی بی بی سے کیا نہیں کرتے تو بھئی اس کو تم چھوڑو کیوں نہیں دیتے چھوڑو جان چھوڑا تو اب جو ڈائلوگ اس کے شہر کے موسیس نے سنے تو وہ اس کو تڑپا کے رہ گئے کہلیں گے یار میں واقعی اس سے محبت نہیں کرتا میں تم ہی سے محبت کرتا ہوں لیکن مثلا یہ کہ وہ میرے سمجھنا کہ میرے لیے وہ بوجھ ہے اب اس بوجھ کو مجھے اٹھانا پڑے گا نا آپ کو سوچیں میری ویسے اس نے سارے گھر چھوڑ دیا اپنا ذات پاک کی معاملات سے وہ ٹکرا گئی اور جنابیری ہے وہ کہاں جائے گی اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بتاؤ بتاؤ نا یہ بات سننی تھی اس نے پلڑ کے جو ریورز گیر لگائے لگی پلڑ کے جیسی مڑی اور جسی دی کمرے میں جا کے بستر بے گری اور جنابی علی وہ اس نے جو دبی دبی جی سسکیاں اس کے موہ سے نکل رہی تھی ارے وہ تو بڑا مخلص ہوکے وہ اس سے پیار کرتی تھی وہ تو اس کو مرنا جینا اس کے لیے تھا اور جناب اس کا ریزلٹ اس نے جب دیکھا تو اس کے پیاروں سے زمین نکل گئی ادھر اتفاقی بات ہے اس کے شوہر کو سسکوں کی آواز آئی وہ سمجھ گئے ساری کہانے کے لیے اب یہ گیا اس کو منانے کے لیے اس کے ہاتھ میں جو آتا تکیہ اس نے اس کو دے مارا ہے لگے گو اب آنکھوں میں آنسو تھے کچھ سمجھ مینیا اس کے سامنے ایک چیز ہاتھوں میں آئی اس نے اٹھائی وہ ہاتھ سے وہ دے ماری اس کے سر پہ اب وہ بعد میں اس کو احساس ہو جو چیز اس نے ماری وہ وزنی تھی پتہ یہ لئے جناب وہ فلاور واز تھا اور جنابی علی وہ ٹھیک ٹاک وزنی تھا اس کے سر پہ جو پڑا اس کا سر کھل گیا پورا اب ایسے سر کھلا کے جناب اس کا خون نہ رکے اس نے جہاں آسو صاحب کا خودید دیکھا تو وہ نیچے گرہ ہوا تھا بھی ہوشتا اور اس نے جب اس کی ناک پہ ہاتھ رکھے دیکھا اس کو خوف زدہ ہوگی اب اس نے نبز دیکھی تو وہ پتہ لگا کہ وہ مر گیا تھا اس کے ایک واز کی چوٹ وہ برداشت نہیں کر سکا وہ فوراں مر گیا تو اس نے گھبرار میں فون کیا فون کر کے کسی دوست کو اپنے سہیلیوں کسی کو بتایا اس نے فانے فون کر دیا اب فانے جب فون کیا تو جناب علیہ اس کو سزا ہو گئی اچھا اس عرصے میں یہ جو سال بھر کا ان کا عرصہ بیتا تھا صاحب نے پر امید تھی کہ یہ ماں بننے والی ہیں تو جناب بھی میں اس کو خوش قبری سراؤں گی دوستے دن یہ سوچ کے انہوں نے ان کو لسٹم نہیں گیا کیونکہ یہ سورت ہے اب جناب جب ان کو احساس ہو گئی میں تو اس کو خبر دینی تھی اور یہ تو مر گیا یہ وہ اور وہ ذہنی خلفشار کا شکار ذہن میں فطور آ رہے اتنے پولیس آگے اس کو اٹھایا تو اسے اٹھا کے جناب علیہ وہ لے گئے تھانے میں اور جناب ان کو بھیل جیل ہو گئی اب جب جیل ہو گئی تو اسی جیل کے دوران ہی ان کا جو بیٹا تھا اس کا ٹائم آیا تو وہ مردہ پیدا ہوگا اس کو مس کر کر کے روتی تھی چیخیں مارتی تھی وہ درد دیوار پہ وہ لکھتی رہتی تھی جیل کی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی میں اگر اندازہ ہو جائے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے تمہارے لئے گزارنا تو اس قسم کے ڈائل ہوئی لکھتی تھی آپ پتہ رہے جناب وہ ڈائل ہوئی لگنے کے لیے اس کے پاس میٹیریل کہاں سے آتا تھا ہوگیا کرتی تھی کوئی نہ کوئی چوڑی توڑی اور انگلی بھی مار دی کبھی کلائی بھی مار دی اس بلڈ سے وہ درد دیوار پہ انگلی سے کے ذریعے لکھتی رہتی تھی اس ٹائپ پیچزوں کو یعنی دیوانگی کی حد تک وہ اس سے بیار کرتی لیکن جو حادثہ ہو گیا تو وہ وہ لائے نہیں آسکتا تھا اسی حسنا میں جب اس کی صحت بے انتہا خراب ہو گئی ڈیلیوری کے جب وہ مردہ بچہ پیدا ہوا تو بے انتہا اس کے طرح صحت خراب ہو گئی ایک دن کیا ہوگا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا اور یہاں اتفاق کی وقت اکتم اس کے جو میسس کی دنوں نے دکھا کہ راجہ صاحب غائبہ بستر سے وہ ان کی بیٹی ہرمڑا کے پورے گھر میں ڈھونتی پر نہیں آوازیں دے دکھئے تو ان کو بھی جب جسی آواز آئی تو وہ بہت قریب آ چکی تھی وہ جب اندر آئی سے دیکھا تو وہ راجہ صاحب کھڑے گئے آئینے کے پاس اور آئینے میں کچھ چیز دیکھ رہے تھے وائف نے کہا کہ راج صاحب کیا ہوگی کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ راجی راپ کے اس وقت تو کہلیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تم بھی اس نے آئینے میں دیکھا دو اس کو چہرہ نظر آرہا راجہ صاحب کو کہلیں راجہ صاحب آپ تو ہی کہتے تھے کہ آپ کو چہرہ نظر نہیں آتا ہے اس کے اندر کہلیں ہاں لیکن آج نظر آرہا ہے کہلیں وجہ کہلیں وجہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ برحل انہوں نے اپنی زندگی نئے انداز میں جب شروع کی دوبارہ تو وہ خواب آنا ان کو تقریباً بند ہو گئے تو اس کے بعد جنابی ان کی زندگی سکون آیا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں الجنوں کا شکارت اب بھی ہوں بہرحل راجہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے آپ کو بیان کیا ہوں ہی دیکھے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور نواز دیئے گیا نئے ویور سے مجھے درخواست ہے کہ وہ میرے چیل کو سبسکرائب کریں تمام ویور سے التماز تکے ویڈیوز اگر ان کو پسند آتے ہیں لائک ضرور کیا کریں اور پلس شیئر ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ہی پروفیزر شمدل حسن کو اجازت دیجئے اسلام علیکم